بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی خلافت راشدہ کے ظہور کا اعلان کرتا ہوں الحمدللہ یہ اعلان اللہ کی لطف و کرم سے اور میں اپنے بابا عظیم حضور اقدس و اجمل جناب خاتم النبی دین سید المرسلین حبیب کردگار مولا غمبوسار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شفقت آپ کے خیض اور توجہ اور بے پناہ بشارتوں کے ساتھ آج کر رہا ہوں میرے بابا عظیم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ہند کی جانب سے نظیم رحمت آتی محسوس کرتا ہوں یہ حدیث مبارکہ میرے بارہ میں ہے یہ حکم قداونگی ہے اور اٹل ہے دیر ہوئی یا گستافی ہوئی تو اللہ کا پہر بھی تیار ہے جو کسی بھی وقت اللہ کے حکم سے ظاہر ہوگا اور پھر اللہ کے عذاب تو سب ہی آنکھوں سے دیکھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں گیارمہ خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ بارویں اور آفلی خلیفہ راشد امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کی خلافت کا بھی امین ہوں اس لئے خبردار اگر کسی نے بھی گستافی کی اور توہین امیر سلوک مجھ سے یا مجھ سے جرے کسی بھی آلی مرتبت شخص سے روا رکھا اس توہین کے نتیجہ میں امت پر بدلہ لینا فرضیان ہے مجھ سے متعلق حقائق اور معاملات کئی اولیاء اکرام نے ظاہر فرمائے ہیں جن میں سے کچھ آج بھی زندہ ہیں الحمدللہ اور جس طرح حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہو وہ ام صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تصدیق کر سکتا ہے لہذا آگے بڑھیں اور بیعت کو قبول کریں پاکستان سے اس ظلم کے نظام ان کو ہمیشہ خلافت راستہ کے نظام سے بدل دیں جس میں کبھی بھی کسی ظالم کو پناہ نہ ہوگی خواہ کوئی ہو اور مظلوم کبھی بھی ظالم کے ہاتھوں مجبور اور بے بس نہ ہوگا انشاءاللہ میں تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور میرا ساتھ دیں اس ملک اور دین کو اب ہم نے ہی بچانا ہے اور انچے سے انچا مقام اپنی امت اور اس ملک خدادات کو دلوانا ہے الحمدللہ رب العالمين اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو آمین میں تمام مظلوم مسلمانوں سے خواہت چین میں ہو یا ہندوستان میں برما میں ہو یا کشمیر میں پلسطین میں ہو یا شام میں افغانستان میں ہو یا یمن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی قربانیوں کو اللہ رائے گا نہیں جانے دیں گے میں آج ہوتا ہوں ان قریب پروردگار عالم اللہ ہیوکیوں ہمیں سر پروہ فرمائے گا انشاءاللہ باطل کو عبرتناک سکست ہوگی انشاءاللہ جن ملکوں میں جن ملکوں نے خاص طور پر امریکہ بھارت اسرائیل اور دیگر ممالک جنہوں نے جشت گردی کی انتہا کی مسلمانوں کے خلاف وہ یاد رکھیں گے کہ انہیں حساب دینا ہوگا اور وہ یقیناً عبرت کا نشان بند کر رہیں گے انشاءاللہ مسلمانوں کو آخر میں پھر اتحاد کرنے اور بیعت کرنے جو بھی بندہ فقیر خلیفت اللہ کی بیعت سے محروم رہ کر اس دنیا سے گیا وہ بلا شبہ جہالت کی موت مرے گا اس لیے اللہ کے دین کے ساتھ بلمجی کے لیے آگے بھریں اور میرا ساتھ دیں اللہ احکم الحاکمین کا اس خلافت راستہ کے دوبارہ ظہور پر شکر ادا کریں اور اس قیام کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریکھ نہ کریں جو بھی میری خلافت اور امامت کے خلاف ہو اور اس عمر قدادات میں رکاوٹ ڈالے وہ دین اسلام سے خارج ہوگا اور اگر اسی مخاطفت میں وہ شخص مر گیا تو جہالت کی موت مرے گا اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں اور اللہ کے حکم کے آگے اپنی پیشانی کو چھگا دیں اللہ اللہ ربیلہ اشرک بھی شیئن اہل حق اور اہل ایمان کا آج برا انتحان ہے آج حق اور باطل جدا ہو چکے ہیں اللہ ہمیں حق پر قائم رکھے اور باطل کی جر ہمیشہ کے لیے میرے ملک خدازاد ملک خدازاد پاکستان سے کارٹ ڈال لے آمین یا رب العالمین اور آخر میں اس مختصر بیان کے بعد میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دو ذمہ داری مرے سنکی گئی ہے اسے پوری کروں گا اور کسی طور پر خلافت راستہ کے قیام اور غروت الہن سمیت تمام ان آیات کی ناشکری نہیں کروں گا اور یہ کہ میں اپنے بابا عظیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے بے پناہ محبت اور مجھ پر فخر کو ہمیشہ نگامی اسی طرح رکھوں گا جس طرح آج ابھی اور ہر وقت ان صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور میری آنکھوں میں ہے میرے بابا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر فخر یقین اور پیار ہر آنکھ برے گا اور اس حالت میں اس دنیا سے میں جاؤں گا کہ اللہ کے دین کی سر بلندی اور اپنے ملک کے سرداری قائم کروالوں گا انشاءاللہ اور یہی میرا ایمان محبت اور وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اس دین حق سے ہے الحمدللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تک پل من نینک ان تسمی والعالی جز اللہ و انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہوالہو آمین 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 لے رب العالمين بار مخاطف فرمایا اور میری آمد کے بارے میں امت کو اطلاع دی پاکستان ہی کے بہت بڑے ولی اللہ میرے محسن حضرت ابو انیس محمد برکتلی لدھیانوی قدس راول عزیز ساری زندگی میری آمد کے منتظر رہے اور بار بار فرمایا کرتے دیں کہ اے عمر اب تو آجا اے عمر اب تو آجا تو انہیں اتنی دیر کر دی سفی برکتلی لدھیانوی صاحب کی بھی پیشنگوئیاں تفصیل سے وہ الگ سے زبان زدیان ہیں وہ سب کو معلوم ہیں وہ الہر سے بجھے دی جائیں گی حضرت شیخ عبدالقاضی جلانی قدس راول عزیز کی تفصیلی پیش خبری بھی میرے بارے میں جو تھی وہ الگ سے دی دی جائے گی حضرت شاہ نعمت اللہ علی قدس راول عزیز کی بھی مجھ سے کافی پیش خوریاں ہیں مجھ سے متعلق کافی پیش خبریاں ہیں جو الگ سے دی جا رہی ہیں انہوں نے بھی کئی القابات سے مجھے یاد فرمایا میں واضح کرتا ہوں کہ میرا کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے مطالب تھا نہ ہے صرف صرف برکہ قلی لدھانوی قدس راول عزیز کی کمت دارالحسان والی جماعت میں بہت تھوڑا عرصہ ذکر الہی کے لیے شامل رہا لیکن وہ بھی بہت محدود اس کے علاوہ اب تک کی زندگی میں کسی قسم کی بھی دوستی میری کسی کے ساتھ نہیں رہی اور نہ ہی میرے کردار پر کوئی امیلی اٹھا سکتا ہے الحمدللہ واضح ہو کہ نہ نہ میں نے ہتھیار اٹھائی میں نہ کبھی اٹھائی تھے اور نہ ہی نہ مجھ اپنے مسلمان بھائیوں کو ہتھیار اٹھانے کا کہہ رہا ہوں واضح رہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ رشتہ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے تمام مسلمان بھائی اکتھے ہوں اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمان جن پر اتنی بڑی ہمیں داری ہے آج خلافت راشدہ کے قیام کے لئے وہ اسے تسلیم کرتے ہوئے میری بیعت کو قبول کریں اور پر آمن رہ کر خلافت راشدہ کو قائم کریں بیعت کا حکم پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے ہے اور خلافت راشدہ کا مرکز حضور اکدس صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی اہادیث کی این روشنی میں ملک خدا دارے پاکستان ہی ہے الحمدلہ میں عوام الناس سے واضح کہہ رہا ہوں کہ اس عمر سے متعلق توہین سے بعد رہیں جس کسی نے مجھ سے جھوٹ منصوب کیا یا تمسکر رو رایا تو اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا فا کوئی بھی ہو پاکستان کے علماء و مشاید حکمران اور فوجی سربراہان پر بھی میرے ہاتھ پر بیعت کرنا فرض ہے جلدی کریں ورنہ ملکہ پاکستان پر اللہ عذاب عظیم نازل فرمائیں گے جس کا مجھے دعا کا اتحار ہے الحمدللہ پاکستان کا کوئی بھی فرض خواہ حکومت میں ہو یا عوام الناس میں سے وردی میں ہو یا بغیر وردی کے میری اور میرے خاندان عظیم کے کسی فرض کی اور میرے ساتھیوں کی اور اہل حق کی جو ہمارے ساتھ ہیں ان کی گستافی اور بیعت بی سے باز رہے ورنہ امت پر یہ فرض ہے کہ ہر اس شخص سے بدلہ لے جو مجھے نقصان پہنچانے کے درپے ہو اور میری قبھین کرے میں جنرل قمر جوید باجوہ اور عمران خان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پوراً میری بیعت کو قبول کریں اور باع عدب رہیں اور امر قدادات پر اپنی پیشانی کو جھکائیں اور اپنی خوش بختی سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر کا حصہ اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی تھندک یعنی میں اللہ حکم سے اپنے ظہور کا اعلان کر تک ہوں لہذا دیو مرد کریں اور میرا ساتھ دیں تاکہ خلافت راشدہ کے قیام کو فوری اور اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے مہربی موجود ہے اس لئے واضح ہو کہ غزوات الحند میری سربراہی میں ہی ہونا ہے الحمد اللہ جس کے لئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار رہنے کا حکم دیس دین میرے ہی بارہ میں ہیں الحمد بللہ رب العالمین جس کی نشانی یہ اصائع مقدسہ ہے جبراہ راست اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مجھے عطا ہے